ہیلو جی کیا آلے سب خیریتے امید ہے کہ دوسری سارے ٹھیک ہوگئے میں تو آڑا دوست غزنفر ولوگر تے آج ساڑا پروگرام ہے جی آج اسی نہ ہوتلنگ کرنی جا کے میرے نہ دو دوست ان سویٹ جائیں انہوں نے پروگرام بنایا کہ چالی آج نہ ہوتلنگ تے جا کے نہ ہوتل تے جا کے نہ ہوتل تے جا کے کھانا چاڑا کھانے ہیں تو کڑائی چڑائی کھانے کا پروگرام ہے ابھی میں ریڈی ہو گئی ہوں بلکل میں نے سوچے چلے ایک چھوٹا سا ولوگ بھی شوٹ کر لیتے ہیں اب میں نیچے جا رہا ہوں اپنے دوستوں کو بیٹ کر تو ہوں پھر یہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے دوستوں کو انتظار کر رہا ہوں میرے دوستوں نے کہا تھا کہ تقریبا مغرب کے بعد وہ لوگ آ جائیں گے تو اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی نہیں آیا تو بس جیسے وہ آتے ہیں تو پھر ہم نکلتے ہیں یہاں سے مغرب کا ٹائم اور پیچھے لگی ہوئی ہے میرے مرشد کی فوٹو بھی وہ بھی آپ کو بالکل صحیح مطفیل ہو رہی ہوگی مطفیق کے بڑی خوبصورت فوٹو لگی ہوئی ہے ہم مرشد کے دیوانے ہیں جی اوکے جی تو ملتے ہیں پھر ہم آپ کو آگے پوری ویڈیو میں جیسے دوست آتے ہیں بس ان کے انتظار فائنلی جی موٹ سائیکل وغیرہ بھی نکال لی ہے ہم نے بس اپنے دوستوں کا انتظار ہے بس جیسے وہ پہنچتے ہیں تو نکلتے ہیں یہ ہے ہماری رانی اس کے اوپر ہم نے جانا ہے دنوں دوستوں نے یہ دیکھیں جی لائٹ کم ہونے کے وجہ سے میرے خیال میں آپ کو ویڈیو کوالٹی بلکل اچھی نہیں آ رہی ہوگی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ پوزہ بردس آ رہی ہے بس اپنے دوستوں کا بیٹ ہے اور انشاءاللہ نکلے گی ہم لوگ یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہے عبداللہ بھائی اور ابھی دوسرے دوست کا انتظار کر رہے ہیں اسلام علیکم عبداللہ کیسے آپ ٹھیک ہے بڑی دیر لگا دی جنہیں ابھی ہم دوسرے دوست کا انتظار کرتے ہیں جیسی دوسرے دوست پہنچتا ہے تو انشاءاللہ یہاں سے نکلتے ہیں ہم لوگ دوست بھی پہنچا ہے رزوان بھائی تو میرے سوچ ہے رزوان بھائی بہت دیر لگا دی ہے یار کیسے ہیں اسلام علیکم ٹھیک ہے اببا جی کی اببا جی کی ہر بات مانی پڑتی ہے اس وقت تیرے بہت زیادہ عبداللہ بھی یہاں پہ فون پہ لگو لیکن اور اوکی جی یہاں سے نکلتے ہیں پھر انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے آگے کا سفر اپنا سفر سٹارٹ کر لیا جی اور اس وقت نکل رہے ہیں ہم اپنے گھر سے اور پیچھے عبداللہ نے فون سٹارٹ کی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر رہی انشاءاللہ پاہچیاہ تقریباً چھ ساتھ آٹھ کلومتر کے سفر ہے وہاں بہترلی پہ پہنچتے ہیں اور اس وقت ہم پہنچیں کچھے ہم اندر سے انٹر پیٹ اندر سے نکل رہے ہیں ابھی ہم پھاٹا پالی شانت کے جائیں گے اور ہم انہانا بھی ہم انہانا بھی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ساں پہل چوک و آگے سے بڑھا رہا تھا چیما چیما کو کرس کر دی ہیں اور پیچھے سے اببلاہ صاحب جی اوٹل لائٹنگ پہنچ چکے ہیں ہوتا کیا ہے ہوتا شواری پہنچکے ہیں ہوتا شواری پہنچ چکے ہیں یہ سامنے آٹل کی لائٹنگ نظر آ رہے ہیں یہ ہے ہوتا شواری آج یہ دیکھ لے پیچ میں بولتا ہے کمنٹر ہوتا نہیں کرنا دیتا یہ پیچھے میں نے دو زرادہ شوگلی آدمی ہیں تو آپ اس کی بات کا معنی نہ کیجئے گا یہ ذرا شکر وگل کرتا رہتا ہے یہ ہے کوئٹہ شماری اور ہم چاہیں گے وہ ادھر بیٹھنے والے یہ دیکھیں دیں ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہے فائنلی جو اس وقت ہم کوئٹہ شماری پہ پہنچ چکے ہیں اور سامنے ہمارا بہت ہی پیارا خوبصورت لون بنا ہوا ہے اور عزوان اور عبداللہ اس وقت لون میں گھس چکے ہیں تو میں آپ کو ذرا لون کا وزٹ کروا دوں یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں یہ ہے کوئٹہ شماری سابر چوک سے کچھ فاصلے پہ مطلب پہ آپ لاہور ملتان روڈ پہ آئے ہیں تو پیچھے کوئٹہ شماری ہوتل یہ دیکھیں گی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لون وگرہ انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے ابھی ہم دیں گے یہاں پہ کھانے کا آرڈر ویٹر صاحب ہمیں دیکھتے ہی پہنچے ہیں کیسے ہیں جی بھئی ٹھیک ہے ہاں تو اکے جی بیٹھتے ہیں اور پھر آرڈر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے کوئٹہ شماری ہوتل یہ آپ کو ذرا اس کا میں ویو کروا دوں ہم لوگ یہاں باہر بیٹھنے لگے تھے لیکن بھائی نے کہا ہے کہ نہیں آپ ذرا پرسنالٹی والی شخصیات ہیں تو آپ اندر بیٹھیں اے سی روم میں تو اس وقت ہم جا رہے ہیں جی اندر اے سی روم والی سائیڈ پہ وہاں اندر جا کے بیٹھ کے گھپ شک کرتے ہیں اور پھر کھانا آرڈر کرتے ہیں چل جانی آجا شیئر کرتے ہیں آپ سب عبداللہ نے اپنی روٹی کاٹا اپنے پاس خود ہی اٹھایا ہوا ہے کہتے ہیں جی میں نے اوٹل کی روٹی کھانے ہی نے تو یہ دیکھیں جی ماشا اللہ یہ ہے جی اے سی روم ماشا اللہ کیسے عبداللہ یہ جی سکت اسی روم میں پہنچ چکے ہم لوگ اور اب ہم یہاں بیٹھیں گے اور پھر اٹھا کریں گے پھر اٹھا کریں گے پھر اٹھا کریں گے فائنلی جی ویٹر ہمارے پاس آئے ہیں ہم نے اپنا آرڈر دے لیا کھانے کا تو ہمارا پلان تھا کہ آج یہاں پر چکن کڑائی بڑی مشہور ہے ہم نے سوچا کہ چکن کڑائی کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو ابھی آرڈر دے دیا ہے جیسے کھانا آتا ہے شروع کرتے ہیں کھانے کے بعد پھر آپ کو ٹیسٹ کے بارے پر بتائیں گے اوکی جی فائنلی جی اس وقت رائتا وغیرہ اور صلاحات وغیرہ آگیا ہے بھائی اور مکان ہے کہ ابھی کھانا چاہنا آجائے گا یہ آپ کو تھوڑ اسے برائیتے وغیرہ ہے کہ وہ بھی بنا دوں بہت ہی ساپ سترہ اور نیٹ این کلین کھانا ہے یہ دیکھیں مجھے 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 فائنلی جی اس وقت کھانا آچکا ہے اور بھائی ٹیبل پر لگا رہے ہیں مطلب اوکی جی بسم اللہ کر کے ہم لوگ کھانا سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی کڑائی ہے جی وائٹ کڑائی اور صاحب نے یہ روٹیاں وغیرہ کھانی وغیرہ تو باقی انشاءاللہ ہم آپ کو ٹیسٹ چیک کر کے اس کا بات بتائیں گے آپ نے بھی اگر اچھا کھانا کھانا خوشواری ہو کرتے ہیں ہاں یوٹوپ چینل کھانا بہت ہی مزہدار تھا اور بڑا ہی ٹیسٹی سا اور یہاں کی جو وائٹ کڑائی ہے چکن کی ہم نے آج بیسے ٹیسٹ کے لیے چکن کی کڑائی کھائی ہے تو ہمارا دل کر رہا تھا چکن کی کڑائی کھانے کے لیے تو خاصی ہم رضوان بھئی کے کہنے پہ آئیں یہاں پہ کڑائی کھانے کے لیے تو میں نے سو چھو چھوٹا سملاو بھی بنا لے اور ساتھ میں ہمارے یہ بھائی ویٹر بھائی بھی ہے بہت ہی نائس پرسن ہے ویٹر کا خلاق عملے کا خلاق بہت ہی اچھا تھا اگر آپ ملتان سائٹ سے آتے ہیں تو سابر چوک سینی چوک کراس کر کے اس کے بعد کوئٹا شواری ہوتل آتا ہے اور آپ وہاں ضرور سٹیک ہی جائے گا اور کھانا کھائیے گا عملہ اور کھانے میں صفائی کا میار سب کچھ بہت اچھا ہے اوکے جی تو ابھی ہم ہوتل کا باہر سے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں وزٹ کروانے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور پھر ملے گے آپ کو نیکس بلوگ میں اور ابھی میرا دوست عبداللہ کچھ کہنا چاہتا ہے آپ ذرا اس کی بات سنیے گا کیمرہ چل رہا ہے بولو بند ہو کے لیے کچھ چل رہا ہے باہر باٹھ کے چائے پینے کو موڑتا تو ہم نے کائیو ویٹر سے بھی ہماری چائے باہر بھیجوا دیں تو چائے پینے کے بعد انشاءاللہ یہاں سے ہم نکلیں گے اپنے گھر کی طرف تو آج کا ولوگ ہم اپنا یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بلے ہو اگلے ولوگ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ حافظ